ہلو اسلام علیکم ہیئر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں آج ہم اینے سوچ آپ کو اچھا سی ویڈیو بنا کر اس کی دکھان دے جائے بہت ایزی ہے اور بہت ایفیکٹیو ہے سب سے پہلے آئلنگ کریں گے یہ میں کوکونٹ آئل یوز کر رہی ہوں اپنے ہیئر کو اچھے سی آئل کر لیں گے آپ ٹھیک ہے فل آن آئل کرنا ہے آپ نے سردیوں میں ویسی ڈینڈروف اور سارے ایشوز ہو جاتے ہیں تو آپ نے اپنے بالوں کو اچھے سی آئلنگ کرنی ہے اس کا جمبنگ برا کر کرنے اچھے سی ٹھیک ہے روٹس روٹس سے لے کر اپنے اینڈز تک اچھے سی آئل کرنے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے گرم پانی لینا فل آن گرم پانی اس میں لیں گرم پانی میں ٹاول کو بھگو دیں پانچ منٹ کے لیے اب اس کو نچوڑ کے بلکل اس کا پانی نکل جائے گا ٹاول آپ کا گرم ہی ہوگا ٹھیک ہے نا آپ نے ہیٹ دینی ہے اپنے بالوں کو اس کو اپنے بالوں کے اوپر کور کر لینا ہے اپنا پورا ہیٹ جو آل ہیئرز اس کے اندر کور کر لینا ہے یہ دیکھیں جی سارے بال آپ نے آپ نے پکڑے اچھے ساگے کی ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے ان سب کو ٹاول میں ہے جو اچھے طرح سے کور کر دیا اور اس کو کم از کم بیس سے پچیس منٹ کے لیے آپ نے ایسی چھوڑ دینا بیس منٹ بہت ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے اپنے بالوں کو اسی میں رکھنا ہے ہیٹ میں گرم ٹاول میں اچھا تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر پانچ منٹ کے دو تین منٹ کے لیے بس ہی ڈوائر سے آپ نے ہیٹ کر لینا ہے ڈائریکٹ ہیٹ نہیں دینی ڈائریکٹ ہیٹ آپ نے نہیں یوز کریں صرف ہم ٹاول کو ہیٹ اپ کریں جس سے اس کی ہیٹ جو ہے وہ بالوں کو جائے گی ٹاول ہیٹ اپ ہو رہا ہے ہمارے ہیرز کو آپ نے ڈائریکٹ ہیٹ نہیں کرنا اچھا واشنگ کے لیے ہم یوز کریں گے شیمپو کوئی بھی شیمپو ہو سکتا ہے میں ہاں ڈووز کر رہی ہوں لیکن آپ نے میک شروع رہنا ہے کہ شیمپو ہونا چاہیے شیمپو پلس کنڈیشنر یوز نہیں کرنا کنڈیشنر ہمارے روٹس کے لیے ڈینجرس ہوتا ہے تو آپ نے وہ یوز نہیں کرنا کوئی بھی جس شیمپو اس کے بعد آپ کے بال بہت ہارڈ سے ہو جائیں گے آئل نکلے گا نہیں آپ نے گرم پانی سے آئل نکالنا ہے ٹھیک ہے نا اب کیا کریں گے ہم لوریس کا پروٹین جا رہے ہیں میرے پاس آپ کوئی کنڈیشنر بھی یوز کر سکتے لیکن یہ بہت افیکٹیو ہے میں ریکومنٹ کروں گے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے بال ڈرائے کرنے ڈرائے یوز مت کیجئے گا مجھے یہاں جلدی تھی اس لیے میں نے اپلائے یوز کیا ہے لیکن آپ نے اپنے بالوں کو قدرتی طور پر ڈرائے ہونے دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی بھی یہاں پہ ایسی چیز یوز نہیں کرنی خود ہی ڈرائے ہو جائیں گے تھوڑے دیر کے لیے اور آپ دیکھیں گے کتنے سوفٹ اور ہیلڈی آپ کے بال ہو جائیں گے اگر آپ کی ڈیمیجڈ ہیرز ہیں تو آپ اس کو ہفتے میں ایک دفعہ اپلائے کریں اپنا ٹریٹمنٹ کریں آپ اپنے ہیرز کے لیے لیکن اگر زیادہ ڈیمجڈ نہیں ہے تو آپ مہینے میں دو دفعہ کریں تین سے چار مہینے میں آپ کو کوئی کیرٹین ٹریٹمنٹ کے زدنے پڑے گی دیکھیں زیادہ واو اتنے سوفٹ سلکی ہیں آپ نے یہ لازمی اپلائے کرنا ہے اور کومنٹ سیکشی میں مجھے اس کا آنسر بھی دینا ہے کہ آپ کو یہ ایفیکٹیو لگا جانے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا it is very effective trust me انسٹیگرام ہندل بھی چل رہا ہے آپ انسٹیگرام پہ بھی ہمیں فولو کر سکتے ہیں وہاں پر ایسے چھوٹے چھوٹے ٹیپس اوراتے رہتے ہیں don't forget to subscribe my channel if you like the video please share and subscribe my channel thank you